گناہ کرنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں سب سے پہلا سبب کہ بندے کے اوپر شاہوت غانب ہوتی ہے شاہوت غانب ہوئی غیر معالم تو نظر بھر کے دیکھ لیا شاہوت غانب ہوئی سیلفوں کے اوپر کیا کیا بلانے تھی فلمیں دیکھیں دانس دیکھیں گانیں سنیں یہ سب شاہوت کے خلدے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی بندے کے ذہن میں قیامت کے دن کا شک ہوتا ہے وہ مانتا تو ہے کہ قیامت کا دن آئے گا لیکن دل کہتا ہے کیا پتا کب قیامت آئے گی اور کیا پھونا تو شاہوت کی وجہ سے بندہ گناہ کر لیتا ہے اور کبھی کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے اللہ نے کسی کو تو بخش نہیں ہے نا تو جب اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ بخشے گا تو ہمیں بھی بخش لے گا یہ کیسی ہے ڈرنے والی ہے اس لیے کہ گناہ پہ جس طرح آثرت پہ پکڑ ہوگی کئی مرتبہ دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے شاہر نے کہا نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گریسٹس کی نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی در اس کی دیرگیری سے کہ صفت ہے انتقام اس کا تو اللہ کی دیرگیری سے در کہ اللہ جب انتقام لیتے ہیں تو وہ بہت صفت ہوتا ہے حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے یعنی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے دل میں یہ سوچے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی میں نے بلندر کمٹ کر لیا میں نے اچھا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں گناہ کا اعتراف کرنا تو گناہ کا اعتراف کرنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں